اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان اور میں ہوں تحسین اکبر دوستو آج کی ویڈیو جو ہے بھارت اور فرانس کے جو درمیان ہونے والے معاہدے یا ان کے آپس میں جو وہ رکیب بنے ہوئے ہیں اس پہ ہے فوجی بالا دستی کا خواب دیکھ رہے ہیں فرانس اور بھارت جو بھارت کا جو ایشیا میں فوجی بالا دستی کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لئے فرانس جو ہے وہ اس کی مد کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے بھارت اور فرانس کے درمیان ہونے والے فوجی یعنی دفاعی معاہدوں پہ ہے تو بھارت کے جارہ نا ازائم صرف پاکستان کے لئے نہیں بلکہ چین کی کوبی کا اپنے مطلب انڈر کرنے کے لئے یا اس کی برابری کرنے کے لئے وہ ان ازائم پہ کام کر رہا ہے بھارت جو ہے وہ ایشیا سپیسیفک ریجن کی ایک بڑی معاشی اور فوجی طاقت بننے کے در پہ ہے اس مقصد کے حصول کے لئے اس نے جارہانہ خارجہ پلیسی اپنائی ہے جس میں وہ ہر اس ملک اور طاقت کو اپنی طرف راغب کرنے کا کوئی بھی ملک کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس سے وہ معاشی یا فوجی مفادات حاصل کر سکتا ہے ماضی میں بھارت نے منافقانہ خارجہ پلیسی اپنائی رکھی تھی ایک طرف تو وہ غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم این اے ایم کے بانی ارکان میں شامل تھا دوسری جانب اس نے اپنا پورا وزن مغربی بلاک کے مقابلے میں پہلے سوید یونین کے پلڑے میں ڈا رکھا اور سوید یونین کے بعد یعنی کہ اس کے زوال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ روس میں اب پہلے جیسا دم خم نہیں رہا تو فوراں ہی چڑھتے سورج کے بجاری یعنی کہ امریکہ کی طرف ہو گیا اور اس کے مغربی اتحادیوں کو رام کرنے کی کوشش شروع کر دی بھارت کی ایک سو تیس کروڑ نفص پر مطلب ہے ایک سو تیس کروڑ پر مشتمل جو عبادی ہے ایک بہت بڑی مارکٹ کی حاصل دکھ دیا ہے جو کسی بھی ملک کے لئے تجارتی ایشیا کی برامداد کے ذریعے بھاری ذرہ مبادلہ کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے دوسری جانب بھارت خطے کی ایک بڑی فوجی طاقت بننے کا خواب بھی تویل عرصے سے دیکھ رہا ہے جنگ جنور نے اس غریب ملک کے اسلح کی دوڑ کا اہم کھلاری بنا دیا ہے عالمی آداروں کے مراتب کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال مختلف ملکوں سے اسلح خریدنے والے ملکوں میں بھارت سر فرست رہا بھارت کا یہ جنگ جنون اسلح برامد کرنے والے ملکوں کے لئے دولت کمانے کا ایک سنہری موقع میں بدل چکا ہے امریکہ روس اسرائیل اور برطانیہ سمیت دنیا کے بہت سے موالک بھارت کو مہنگے ترین ہتھیار بیچ کر ذریع مبادلہ کے اپنے زخائر مسلسل بڑھا رہے ہیں اس صورتحال میں بھلا فرانس کیسے پیچھے رہ سکتا ہے چنانچہ اس نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا کوئی موقع زائر نہ کیا بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دی بھارت کے ساتھ دوستی تعلقات ایک تو پرانے تھے اور اب تو اس نے بہت زیادہ کر دیے تاکہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے سکیں فرانس معاشی اور فوجی اتبار سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے ماضی میں بھی دنیا کی بڑی نو عبادیاتی طاقتوں میں سے ایک تھا خاص طور پر بریعظم افریقہ میں تو اسے سب سے بڑی عبادی یا طاقت ہونے کا عزاز حاصل رہا فرانس دنیا کی پانچ تسلیم شدہ ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے اور قومتحدہ کی اسلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان میں شامل ہے اور برگزیٹ کے بعد اب اس اہم ترین فارم میں یورپ کا اکلوتہ نمائندہ ہے یہ دنیا کے ساتھ بڑے سنتی ملکوں میں شامل ہے اس وقت جبکہ برطانیہ کے یورپی یونین سے لہتگی کا عمل جاری ہے اور جرمنی میں چانسلر انگیلا ماضی کی نسبت ایک کمزور حکمران کے طور پر برسزر مدربہ کے اقتدار پر موجود ہے یا حکمران ہے کمزور حکمران ہے فرانس بریعظم یورپ کا قائد بن کر ابر رہا ہے فرانس نے عالمی معاشی فوجی میدان میں فرانس نے اس اہمیت کو بابتے ہوئے فوراں ہی اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیئے ویسے فرانسی اسی اسلحہ تو بھارت نے انیس سو پچاس کے عشرے سے ہی خریدنا شروع کر دیا تھا دوہزار سولہ میں بھارت نے فرانس اچھتیس جدید ترین جنگی جہاز خریدنے کا معاہدہ کیا آٹھ عرب اسی کروڑ ڈالر کا یہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران بھارت کا سب سے بڑا فوجی معاہدہ ہے اور یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ترین معاہدہ بھی ہے اتنے مہنگے جہاز کسی نے بھی نہیں خرید دے آٹھ عرب اسی کروڑ ڈالر پاکستان نے صرف پانچ عرب میں جو ہے وہ پانچ عرب ڈالر میں آٹھ چین سے سمرین خرید رہا ہے آٹھ نیوکلئر کیپیبلٹی سمرین جو ہے وہ اور جدید ترین نسل کی جو ہے سمرین وہ خرید رہا ہے اور جو بھارت ہے فرانس سے صرف اور صرف چھتیس رفیل خرید رہا ہے وہ بھی آٹھ عرب اسی کروڑ ڈالر میں یعنی کہ اس کی مہنگی ترین جو ہے وہ ہے اور اس سے بھی مہنگی اب آپ کو میں آگے بتاؤں گا جو اس نے اس سے بھی مہنگی ڈیل کیا فرانس کے ساتھ بھارت نے فرانس سے جو ہے ایٹمی جو سمرین وہ چھے سکاپرن اب دوزے میں لے رہا ہے اس سے اور ان کی جو قیمت ہے وہ نو ارب چھتیس کروڑ ڈالر ہے خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان آٹھ سمرین ہے لے رہا ہے اس سے تین سمرین زیادہ ہیں جدید ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو سمرین خرید رہا ہے وہ صرف پانچ ارب ڈالر میں ہے اور بھارت جو ہے اس سے ڈبل قیمت میں خرید رہا ہے اور وہ بھی اس سے تین سمرین کم خرید رہا ہے یعنی کہ صرف چھے سمرینیں خرید رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لائٹ یوٹلیٹی ہیلکاپٹرز ریفیلنگ جہاز اور کم فاصلے تک مار کرنے جو مزائل ہیں یہ بہت عرصے سے اس کے پر جو ہے نا وہ مشترکہ تیاری کے تجویز پر غور کیا جا رہا ہے وہ ابھی اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بھارتی وزیراعظم نریندر مہدی گزشتہ سال جون میں فرانس کا سرکاری دورہ کیا تھا اور ان کا پرت کا بہت اچھا مطلب ہے کہ خیر مقدم کیا گیا کیونکہ وہ ایک پیسوں کا بوکس لے کے گئے تھے ایک ایسے سمجھیں کہ جیسے خزانے کا بوکس لے گئے تھے وہاں پہ جناب لٹانے کے لیے تو انہوں نے خیر مقدم تو کرنا ہی تھا تو جسے بہت زیادہ شرف قبولت بخشا فرانسی سی صدر نے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے دورہ ہندوستان کی دعوت دی نوریندر موڈی نے تو زیریبادہ فرانسی سی صدر کو وہ قبول کرنی پڑنی تھی کیونکہ بھارت ایک اتنی بڑی منڈی ہے تو فرانس کیسے یہ موقع چھوڑ سکتا ہے تو انہوں نے وہ بھارت کا دورہ کیا اور کچھ اور بڑے بڑے معاہدے کیے جب بھارت نے پہلی دفعہ مذہب ہے کہ ایٹمی حملے کیا تھا پوری دنیا نے جو ہے اس پر بوانیاں لگائی تھی لیکن فرانس وہ واحد ملک تھا جس نے بھارت کے وانیاں نہیں بلکہ اس کے ساتھ دفعہ معاہدے کیے تھے اور فرانس اس علیف طاقتوں سے جو اس کی مطلب ہے کہ دو اس طاقتیں تھی جیسے امریکہ جرمنی یا یہ سب جو ملک تھے ان کے ساتھ ہونے کے بجائے انکار کر دیا اور اس نے بھارت کے جو وزیراعظم ہے اٹل بھاری واجبائی اور سابق فرانسی سی صدر ساک شراک نے دونوں نے ملک میں ملکے جو ہے وہ بینل اور قوامی اسٹریٹیجک معاہدے پر دستکت کیے تھے اس طرح فرانس نے بھارت کو غیر اعلانیہ طور پر ایک ایڈمی طاقت سلیم کر لیا تھا اگرچہ وہ پاکستان کو تعلیہ حاصل دینے پر امادہ نہیں اس امتزاج کے بنا پر سب سے بڑی وجہ بھارت کے وابستہ جو اقتصادی مفادات ہیں دوستہ شال پہلی بار بھارت اور فرانس کے موائن دو طرف تجارت کا حجم دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا دو دستارہ کے درمیان فرانس نے بھارت میں پانچ ارب بیاسی کروڑ ڈالر سے زائد کی سرمایہ کرے کی اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک ہزار سے زائد فرانسی سی کمپنیاں ہندوستان میں مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں ان معاشی مفادات کی وجہ سے فرانس بھارت کو اکوائن متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی تجویز بھی گیش کرتا رہا اور اس کی حمایت کرتا رہا جبکہ دوزار آٹھ میں امریکہ بھارت جوری سمجھوتے کے نتیجے میں انٹرنیشنل نیوکلیس پرائر مارکٹ میں ہندوستان کی چونتیس سالہ انتہائی تنہائی خاتمہ ہوا تو فرانس جو ہے وہ پہلا ملک تھا جس نے بھارت کے ساتھ سیول نیوکلیس ڈیل تیپ آئی بھارت اصلے کی پیاس میں بری طرح مبتلہ ہے اور اس سے ملوم ہے کہ اس کی یہ پیاس بجانے میں جو موالک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں انہیں فرانس اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ جب فرانس اسی صدر ایما نوائل نے ہندوستان کا چار روزہ سرکاری دورہ کیا تو اس کے خیر مقدم کے لئے بھارت کی موڈی سرکار نے صرف سرخ کلین ہی نہیں بچائے بلکہ ان کی راہوں میں مہاور جو ہے وہ پول بھی بچائے سرکاری روایت کی نفی کرتے ہوئے ورزیعظم نرندر موڈی نے ائرپورٹ جا کر صدر میکنوائل کا خود استقبال کیا جبکہ عام طور پر وزارت خارجہ کا کوئی فرانسیسی صدر نے اپنے دورہ کے موقع پر بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے سب سے بڑے سولر پاور پلانٹ کا استقبال کیا اس سے بڑا یونٹ ڈلی میں انٹرنیشنل سولر لائسنس کا استقبال اجلاس تھا ریدنر موڈی اور ایمن نوائل نے مشترکہ طور پر اجلاس کشتی میں درائے گنگا کی سیر بھی کی صدر ایمن اوائل نے فرانسیسی خاتون اول کے ساتھ آگرہ میں تاج محل بھی دیکھا اور اس کی تصویر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی شیئر کی اس کے علاوہ ریاست مراشترہ میں جیتا پور کے مقام پر فرانس کے تعاون سے ایک نیوکلئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لئے بھی ٹکنیکی معاہدہ پر دست کئے گئے یاد رہے کہ نو ارب تیس کروڑ ڈالر لاغت سے بھارت میں فرانس کی مدد سے چھے نیوکلئر ریاکٹرز لگانے پر سمجھوتا ہوا دونے ملکوں نے دو دست میں سابق فرانسیسی صدر نیکولا سرکوزی کے دور حکومت میں بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا تاہم یہ منصوبہ ماہرین کے محلیات کے ماہرین ہیں ان کی جانب سے قرید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسے جس کی ورہ سے یہ پائے تک میل تک نہیں بانچر پارا زنزلے وہ کہتے ہیں کہ زنزلے کے خطرات ہیں اور جپان میں جو فوکوشیما نوکلیر ریسائزر کے بعد اس پروجیکٹ کی جو سیفٹی کے حوالے سے خدشات جو ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں تو فرانس کے لئے بارت اس حوالے سے بہت اہمیت اختیار کر گیا کہ اسے اپنا اسلحہ بیچنے کے لئے ایک بہت بڑی مارکٹ ہاتھ آگئی ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ مغربی طاقتوں اور دیگر ملکوں کی معاشی کا کافی حد تک انصار اس اسلحہ کی فروقت پر حاصل ہونے آمدنی پر ہے تو دوستو یہ وہ وجہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے فرانس کے ساتھ جو وہ گھڑ جور بنانے بے لگا ہو ہے اور بھارت کو ایک طاقت وار بنانا چاہتا ہے اس کی دو تین وجہات ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ بھارت سے پہلی وجہات یہ ہے کہ وہ بھارت سے اپنا نا اسے ایک منڈی کے دور پر دیکھ رہا ہے اور اس سے جتنا برطانیہ کے لائدہ ہونے کے بعد جرمنی بھی کمزور ہو چکا ہے تو وہ ایک فرانس ہی ہے جو یورپ کا لیڈر بن رہا ہے تو اس لئے اسے اپنی معاشیت کو مزید مستقم کرنا ہے اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چائنہ بہت زیادہ تقدر ہوتا جا رہا تو امریکہ اور یورپ کو کوئی نہ کوئی اس کے متعزاد دی اور چاہیے جو چائنہ کو اور پاکستان کو ایک ٹکر دے یا اسے روک کے اس لئے بھی وہ ان کی مذہر کر رہے ہیں تو کیونکہ ابھی تو یہ میں نے صرف آپ کو ہلکی ہلکی چیز موٹے برتائی ہے ابھی اس کی بہت بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو ایک سرسری طور پر سٹارٹ بتایا آگے جو ڈیٹیل ہے تفصیل ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا پلیز ویڈیو آپ کو ویڈیو فسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اپنی رائے کا اظہار کریں تو آپ لوگ جو کمنٹ ہیں وہ ضرور کیا کریں بتایا کریں کہ آپ لوگ کو کیسی لگی ویڈیو تو تینک یو اللہ حافظ